اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی سیکنڈ ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوگے خوش ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں گاؤں سے ہوں گاؤں میں ایسا رواج نہیں ہے کہ بندہ کوئی ویڈیو بنائے یوٹیوب جب میں قیلہ ہوتا ہوں تب ہی میں ویڈیو بناتا ہوں ویسے گاؤں میں کبھی ادھر سے آواز آ چلتی ہے کبھی کام سے بندے کو فری نہیں ہوتا بندہ اسی وجہ سے آج کبھی لوگ ہیں میرا جو بھائی بڑا بھائی ہے وہ بھاولپور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو ادھر سے وہ میرے لئے پہلے لکھایا تھا شوز اور آپ ہی آج لکھایا ہے میرے چھوٹے بھائی کے لئے شوز تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے شوز لے کے آئیں میرے اچھے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کے اچھے ہیں آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے سو سو گائز یہ ہیں میرے شوز دیکھیں یہ ابھی تھوڑے سے گندے ہوئے ہیں میں کالج بین کے جاتا ہوں اس وجہ سے سو یہ دیکھیں کیوں یہ دکھا ہوئے ہیں میرے خیال میں صحیح اور یہ اور سیکنڈ ہوگیا یہ تو تھوڑے سے گندے ہوئے ہیں اس وجہ سے آپ کو صاف نظر نہیں آرہے ہوں یہ سفید کلر کے ہیں ابھی مٹی پڑی ہوئے ہیں گاؤں میں تو ساری مٹی ہوتی ہیں اس وجہ سے ان پر مٹی پڑ گئی ہے ابھی یہ میرے چھوٹے بھائی کے شوز اس نے بہن کے دیکھے ہیں کہ اس کے بڑے آئے ہیں مطلب کہ اس کے پاؤں بڑا ہے یہ شوز چھوٹے ہیں یہ چیک کریں اچھا آپ گیس کریں کہ ان کی قیمت کیا ہوگی یہ سیکنڈ والا کیا مکالنا اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ چیک کریں یہ والا شوز یہ والے اچھے ہیں کہ میرے والے اچھے ہیں اچھا گائیس گیس کریں کہ شوز میرے والے مہنگے ہیں جہاں میرے چھوٹے بھائی والے مہنگے ہیں سو آپ کو پاس ہیں 5 سیکنڈ کہ آپ گیس کریں میرے شوز کتنے کے آئے ہوں گے اور میرے چھوٹے بھائی کے کتنے کے آئے ہوں گے چھوٹے بھائی کے تو ابھی بدلانے میں پڑیں گے کیونکہ یہ اس کے چھوٹے ہیں اس کا پاؤں تھوڑا سا بڑا ہے وہ ساتھ نہیں گیا تھا نا اس وجہ سے چھوٹے ہو گئے ہیں چھوٹے آئے ہیں تو گیس کریں کہ میرے شوز کتنے کے ہوں گے یہ ہے میرے شوز اتنا نمبر ہے اس کا نمبر نہیں لکھا ہوا چھوٹے بھائی کا نمبر اس کا بھی نہیں لکھا ہوا سیم کمپنی ہے سیم کمپنی ہے سیم کمپنی ہے یہ یہ بھی کیوں اس کا نمبر ہے یہ رہا کیوں جے اس کا کینگ جین کینگ جین نام تو مجھے نہیں پڑھنے آرہا یہ چاہی نہیں لگ رہا ہے اچھا یہ والے میرے ہیں ٹھیک ہو گیا کیس کریں یہ کتنے گاؤں گے یہاں جو شاپ کی پر تھا وہ دکاندار اس نے اس کا پہلے ریٹ بتایا ہے چھتیسو روپے وہ پاکستانی چھتیسو روپے تو میرے بھائی نے میرے دو میرا بھائی بھاولپور تھے اس سے پڑھتا ہے بھاولپور میں دوست وغیرہ کٹھے ہو گئے تھے تو انہوں نے اس کا ریٹ بتایا تھا سیدھا ہی چودہ سو روپے آدھی سے بھی کام کیمت چھتے ہیں وہ پتھان لوگ ہیں جندر سے خریدا ہے تو وہ ریٹ بہت زیادہ بتاتے ہیں اس وجہ سے نا شوز ان سے بندہ آدھی سے بھی کام کیمت بتائے پھر جا کے بندہ شوز کی مناسب کیمت پر پہنچ جاتا ہے سو انہوں نے چودہ سو بتائے پھر ایسا ایسا بڑھتے ہیں چودہ سو پندرہ سو سولہ سو اس طرح سو اٹھارہ سو انہوں نے انیس سو پہ آخری جا کے کہا انہوں نے انیس سو پہ دینے ہیں تو دے دو وہ بھٹان بھی کہنے لگا انیس سو پہ دیتا ہوں کہاں چھتی سو اور کہاں انیس سو آپ فرق تو پتہ ہی ہوگا نا کتنے کا ہے ستارہ سو کا فرق ہے ایک اور شوز آ سکتا ہے اس میں میرے اگر ستارہ سو اور ہوتے میرے پاس شوز آ سکتے ہیں سو گیس کریں کہ یہ میرے بھائی کے جو شوز ہیں یہ کتنے کے ہوں گے اچھا یہ ابھی بدلوانے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے ہیں تو بدلوا کے جب آئیں گے تو پھر وہ آپ کو دکھاؤں گا یہ تو ابھی یہ بھی ستارہ سو کے آئے ہیں یہ اسی کا بھی انہوں نے اٹھائی سو کہا تھا یہ سترہ سو کے آئے ہیں یہ جو شوز ہیں امید ہے کہ یہ بدلوا لے گا میرا بھائی کیونکہ وہ پتھان لوگ ہیں ابھی کیا پتہ نہ بدلیں سو امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و حفیت سے ہوں گے آج کا بھلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں آپ کو نیکس بھلوگ